ہنجی اسلام علیکم آج ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ مقدس مقامات خاص کر سعودی عربیہ میں مکہ اور مدینہ میں جو کہ بہت ہی تاریخی مقامات کی ہونے ساتھ مطلب اسلامی مقامات بھی ہیں ہمارے لیے جس سے ہمارے اسلام کی تاریخ وابستہ ہے اور ہم لوگوں کو وہاں پہ جا کے عدب اور اترام سے رہنا چاہیے لیکن ہم لوگ وہاں پہ جا کے کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں جو کہ سواب کی بجائے گناہ کا سبب بنتا ہے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے خاص کور پر ہمارے باکستانی مہنبائی انڈین بنگالی اور اتر کے جو مشرق وستا کے ہیں برسخیر کے مولو جا کے بہت کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کا اتنا زندگی کی جو جمعہ پہنچی ہوتی ہے وہ لگائی دی ہوتی انہوں نے اور جا کے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی کتائیاں کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کتائیاں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ان کا ٹرپ ہوتا ہے جو ان کا سفر ہوتا ہے وہ ان کو قبول فرمائے لیکن ہمیں اگاہی ہونی چاہیے تو بہت لمبی بات کر رہا ہوں تو سمپل از ایڈ کہ ہم لوگ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ میں نے جبلی رحمت پر کیا دیکھا بلکہ میں دیکھتا ہی رہتا ہوں لیکن اس دن میں نے اس کو ریکارڈ کیا تو اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم وہ دیکھنے پر اس کے بعد بات کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے حجاج اکرام جو ہے اپنی اور اپنی محبوبہوں کے نام لکھ گئے ہیں کہ ہمارا اور اگر باب آدم اور امہ ہوا ملے ہیں یہاں پہ تو ہم بھی مل جائیں گے احمد رضا زینب فاطمہ زاریہ پتھنی کون اور اسی طرح کے نام لکھے ہوئے ہیں اپنے اور اپنی محبوبہوں کے رسٹ ان پیس یہ جبل رحمت ہے سو پلیز آپ بھی جب آئے ہیں یہاں پہ پلیز اپنی اور اپنی محبوبہ کا نام لکھنا نہیں بھولیں گے یا نہیں لکھیں گے امان اللہ اور پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں کون کس 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 نام ہے ماجد اور پتہ نہیں کون امران اور انشا میری گاڑی کھڑی ہے نیچے بلیک کلر میں لائٹس آن ہیں ہنجی تو آپ نے ویڈیو دیکھی جبل رحمت یہ وہ مقام ہیں جہاں پہ باب آدم اور امہ ہوا ملے تھے اور بہت ہی مقدس مقام حج کا خطبہ میدان عرفات یہیں پہ جبل رحمت کے اس کے اوپر پہاڑ جو یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ جو وائٹ پلر ہے یہ سپیسیفکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت باب آدم اور امہ ہوا ملے تھے تو اپنے خود دیکھا کے لوگوں نے کس طرح کی کس طرح سے اپنے نام اور اپنی محبوباؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں ہمارے سپیشلی ہمارے مشرق وستہ کے لوگ جو پنجاب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور ایدر ازر سے جاتے ہیں سیلنکا ویڈا سے تو وہ سپیشلی جا کے ہی حرکت ہیں آپ نے دیکھا کہ مسلی نام جو ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ہندی میں بھی لکھے ہوئے تھے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم زندگی بھر کی جمع پونجی لے کے جاتے ہیں جمع پونجی اکٹھی کر کے پھر ہم جاتے ہیں وہاں پہ باز لوگوں کو پوری زندگی لگ جاتی ہے پیسے اکٹھے کرنے میں اور آخر میں جا کے وہ زندگی میں ایک دفعہ وہ سفر کر پاتے ہیں اور ایسے تاریخی مقامات پر جا پڑتے ہیں عمرہ کرنے آتے ہیں حج کرنے آتے ہیں لیکن پھر آخر میں کیا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوتائیاں ہو جاتی ہیں جس سے ہمارا سارا سفر ساری محنت سارے سارے زندگی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بجائے ہمارے لئے فائدہ ہے کہ ہمارے لئے نقصان کا باعث بن جاتی ہے ہمارے ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے ہمارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے تو یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو وائٹ واش کرتے ہیں اس کے اوپر چونہ کرتے ہیں اس کے اوپر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ پہی نہیں لکھنا لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ لکھتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جگہ نہیں ملتی ان کو لکھنے کے لیے تو وہ اونٹ والے ہیں نیچے تو وہ اونٹ ہائر کر کے لاتے ہیں نیچے سے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اونٹ ٹاپ کے اوپر تھا کہ ہمارا نام کوئی مٹھانا سکے مطلب ہم بابا آدم اور رحمہ ہوا ملے تھے وہاں پہ وہ اللہ کے حکم سے ملے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ملایا ہوا تھا ان کا نکاح ہوا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی محبوبہ نہیں تھی وہ ان کی منکوہ تھی ان کی سوجہ تھی تو تھوڑا اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے عمال کو صحیح نہ کریں سپیشلی جب آپ اتنا دور جا کے اتنی محنت سے کچھ کام کرتے ہیں جزاک اللہ خیر اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں موسیقا